مفتی صاحب ویسٹن ورلڈ میں کچھ ریکوائرمنٹس تو دیفنیٹلی ایسی ہیں کہ جو ٹپیکل ہم پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا سعودی ریبیا میں جو مساجد ہیں ان سے تھوڑا سا ہٹ کے ہمیں پیکٹسز کرنی پڑتی ہیں لیکن جو یہاں پہ کچھ مساجد اور کچھ لوگ کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جو موڈنائزیشن کی دیفنیشن کو بہت حد تک انہوں نے بڑھا دیا ہے کس حد تک اسلامی نکتہ نظر سے جائز ہے کہ ہم موڈنائز کر سکتے ہیں کیا خواتین اور مردوں کا مکس اختلاط اس میں جائز ہے کٹھے نماز پڑھنا جائز ہے کیا لیمٹس ہیں اور کس طرح ڈیفائن کریں گے ہم بہت اچھا ٹپیک آپ نے اٹھایا یہ اور واقعی یہاں امریکہ اور یورپ میں خاص طور پر یہ موڈنیزم جو ہے وہ مساجد کے اندر بھی آ رہا ہے مدارس میں آ رہا ہے تو گویا ہے کہ اس طرح کی مقاطب کے اندر اس سلسلے شروع ہوتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ اس سب کی ذمہ داری انتظامیاں پر آتی ہے جو منیجمنٹ ہے انتظامیاں پر بڑی اہم ذمہ داری ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے پانچ اوصحاب بیان کی ہیں کہ مسجدوں کو وہ لوگ آباد کریں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وعقام الصلاة نماز کو قائم کرتے ہیں وعات الزکاة کو ادا کرتے ہیں ولم یخشا الا اللہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں رہتے تو گویا ہے کہ یہ کمیٹی کے اندر جتنے افراد آپ چوز کریں یہ پانچ اوصحاب اس میں ہونا ضروری ہے تو یہی سے یہ پہلے اول والا میں ہی یہاں یہ غلطی کی جاتی ہے کہ ان پانچ اوصحاب کو دیکھنے کی بجائے اس کی انویسٹمنٹ کو اور ڈونیشن کو دیکھا جاتا ہے کہ جس نے بڑا ڈونیشن دیا وہ پریزیڈنٹ بنتا ہے جس نے کم ڈونیشن دیا وہ جنرل سیکرٹری بنتا ہے تو یہاں تو آپ نے جو ہے گویا ہے کہ ڈونیشن کی بنیادوں کے اوپر جو ہے سیٹیں دینا شروع کر دی ہیں یہی سے غلطی کی ہے تو یہ پانچ اوصحاب جو اللہ نے بیان کی ہیں یہ گویا ہے کہ یہ نظیر ہے اس بات کی وطالہ فرماتے ہیں امید ہے کہ یہ ہدایت یہ آفتہ بن جائیں یعنی ان اوصحاب کے باوجود بھی اب مسجدوں کو جب آباد کریں گے خدمت کریں گے تو اللہ کہتے ہیں امید ہے کہ یہ ہدایت پر قائم ہو جائیں گے ان کو ہدایت اتا ہو جائے گی تو معلوم یہ ہوا کہ جن کو یہ پانچ اوصحاب کے باوجود بھی ہدایت کے امید پر رکھا گیا ہے اور جن کے درسیرے سے ایسی کوئی چیز نہیں جو پریزیڈنٹ یہ وہاں کا جو پریزیڈنٹ یہ سیکٹری پورا مہینہ گستہ نہیں مسجد میں یا پورا ہفتہ گستہ نہیں اسی دن آتا ہے جیس دن گیدرنگ ہے اور گیدرنگ میں کوئی گورا کار آ رہا ہے میر صاحب نے آنا ہے تو آ کے اس کا استقبال کر رہا ہے آج جیس سینیٹر صاحب نے آنا ہے تو اس کا استقبال کے لیے جہاں جہاں سیکٹری کھڑا ہے تو جب یہ صورتحال ہوگی تو گوہ ہے کہ وہ شروع راستے میں جو راستہ آپ کا ٹیڑا ہے تو نتیہ یہ ہے کہ وہ بنیادیں جو اسلام کی اصل روح ہیں وہ مساجد میں پیدا نہیں ہو سکتی ایک بات تو دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ لوگ جن میں یہ اصافے خمسہ نہیں ہیں تو وہ حقیقی روح عبادت کی یا مسجد کے اندر اسلام کی حقیقی روح پیدا کیسے کریں گے خود ان کی حالت ہی ہے کہ وہ کسی نماز میں موجود نہیں ہوتے خود ان کی حالت ہی ہے کہ ان کو جہاں وہ سنت لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے خود ان کی حالت ہی ہے کہ شریعت کے تقاضوں کے ساتھ ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان کا بیزنس خوش بھی چل لو ایسے سے لوگ بھی ہیں کہ جو لکر بیچ رہے ہیں لکر کے بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں اور مسجد کے پریزنٹ بنے ہوئے اور وہ سوچتے ہیں کہ اس لئے بن گئے ہیں کہ انویسمنٹ سب سے زیادہ ہی نہیں کی ہے ڈونیشن سب سے بڑا ہی نہیں کا ہے انہوں پورا پورشنی مسجد کا انہوں نے بنایا یہی سے خرابی آتی ہے اس خرابیوں کا گردوس کر لیا جائے گا اور ایسے پانچ اور صاحب والے لوگ میں اس کے اندر جو ہے الیکشن کے اہل ہوں اور وہی کمیٹی کے اندر انظامیہ کے اندر جو ہے وہ نامینیٹ کیے جائیں تو پھر اب اگلا سٹیپ ہوگا اب اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ مسجدیں مسجدوں کی اہمیت کو سمجھیں گے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حب البلادی اللہ مساجد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روح زمین پر سب سے محبوب ترین جو جگہیں وہ مسجدیں ہیں وہ محبوب اس لیے ہیں کہ اللہ سوچتے کہ میری عبادت وہاں ہوتی ہے رسول کا منشہ پورا ہوتا ہے شریعت کے احکام مجاگر ہوتے ہیں سنت زندہ ہوتی ہیں تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسجد سب سے زیادہ محبوب ہے لیکن اب وہاں صورتی آر یہ کہ وہاں اس مارڈنیزم کے نتیجے میں مرد عورت کا اختلاط آپ کہتے ہیں یہ امریکہ یار یہ پاکستان نہیں ہے مرد عورتی کٹھے کٹھے نمازیں پڑھ رہے ہیں بلکہ جو ہے وہ عورتوں کے درمیان حیل کرنے کوشی کریں کہ مرد مرد کے بعد بیچ میں درمیان پارٹیجوں پردہ ہو پھر عورتیں کھڑی ہو اسی پر ہنگامہ اور یار یہ کیا بات ہوئی یہ تم بیک ورڈ لوگ ہو آنے جانے کا راستہ بھی ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں اس سے کیا فرق پڑھتا ہے یہ امریکہ ہے جیسے آپ نے شروع میں بتایا نا کہ پانی کا رنگ ہے تو وہ مثال تو ہماری ہے کہ اسلام کا رنگ پانی جیسا ہے یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا رنگ پانی جیسا ہے وہ جس رنگ کے پیالے میں ڈالو گے ویسے رنگ کا نظر آئے گا لیکن حقیقت میں رنگ بدلہ نہیں ہے ریڈ میں ڈالو گے تو ریڈ نظر آئے گا گری میں گری لگے گا لیکن اصل میں اس کا رنگ اپنا ایکچل ہے اس کا اصل رنگ کبھی چینج نہیں ہوتا پیالے کے رنگ کی وجہ سے لگتا ہے یہی کمال اسلام کا امریکہ میں آکے وہ امریکن لگتا ہے لیکن لگنے کا مطلب نہیں کہ وہ امریکن ہو نہیں جاتا وہ ہو نہیں جاتا امریکن کہ جہاں اٹائیں لگا کے آپ جو خطبے دینے لگ جائیں کلین شیف کر کے آپ خطبے دینے لگ جائیں تو یہ پورا نظام درب میں آپ کریں اور شارٹس پہن کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور جی جائز ہے جائز تو بہت کچھ ہے بھئی پھر تو شارٹس پہن کے امام صاحب بھی خطبہ دے دیا کریں پھر تو آپ دنی سے لے کے اور گھٹنے تک کا لمبا کچھا پہن کے رہے ہیں آپ 3 پی سوٹ کوں پہن کے آفیس جاتے ہیں وہ جائز ہے بھئی آپ دنیا میں کیوں حکومتیں ہیں تو اثر فرض تو اتنا ہی ہیں تو اب لے کے بات وہ یہ ہے کہ اصل میں اس تقدس کو مسجدوں کے تقدس کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس تقدس کے اندر جو ہے آپ کو کن کی انتقاضوں کو پورا کرنا یہ نہیں سمجھتے اور نہ سمجھنے کی وجہ یہ کہ کمیٹیوں کے اندر افراد کا جو انتخاب ہے وہ انتخاب بھی غلط کسوٹی پر ہے وہ صحیح کسوٹی پر ہوگا تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبدیلی اچھی آئے